بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب آپ کا بہت شکریہ ہمارے وزائف کو پسند کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت پھر سے شکریہ کہ آپ نے میرے اس جو لاجوا وظیفے ہیں ان کو پسند کیا آج بھی اسی طرح آپ کی ہی فرمائش پر ایک میرے بھائی ہیں ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے اور تین میری سسٹرز ہیں جو کمرس پوکس میں انہوں نے بہت زیادہ فرمائش کی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لاجوا وظیفے بتائیں تاکہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں صرف ایک منٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا کوئی آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ کا پیارہ آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ کی والدہ ناراض ہو گیا آپ کے ابو ناراض ہو گیا ہے بہن بھائی کجم کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا ہے کوئی آپ کا قریبی دوست ناراض ہو گیا ہے جس کو آپ منانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا یا تو وہ شر پسند ہو گیا ہے یا کسی کی باتوں میں آ گیا ہے وہ ایسا اکسدفہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی دوست احباب ہوتا ہے یا کوئی رشتے دار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شیطانی گار رہا ہوتا ہے شیطان شر پھیلاتا ہے تو وہ اس کے شیطان کے شر میں آ جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ سے پاغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وصیفہ بتانے لگی ہوں آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس کو منانے کے لیے آج میں وصیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ فرمائش پر میری وظائف کو بہت پسند کیا گیا ہے بہت شکریہ دوبارہ سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام دوست ہیں جو آپ یہ فرنڈز ہیں سب کو شیئر کریں اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ وصیفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشے مانگی نہیں ہوں گی اب آپ نے پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں وہ کریں گے ٹھیک ہے اب ذکر ہے یا مطین یا مطین دیکھیں لفظ ہے یا مطین تو لیکن پڑھا جائے گا یا مطین میم پیش ہوگی ٹھیک ہے ساتھ توئے کو ملا دیں یا مطین پڑھیں گے کیسے بھی کوئی سنگدل ہو گیا ہو کتنا بھی آپ کا رشتے دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دو سے باپ جتنا بھی سنگدل ہو گیا ہو اس کو کتنا بھی آپ پر گسا رہا ہو آپ نے صرف اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے نا صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو اس کی آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی پکس ہے تو آپ اس کا بھی آپ دھیان رکھ سکتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ استعمال ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ فجر کے آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اُٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نیت اور اعتماد اعتقاد صادق دل اور جائز رکھیں نیت اپنی جائز رکھیں اس عمر کو پڑھنے سے آپ کی مشکل ایسے آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اول آخی دروشی پڑھنا ہے جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے تصویر سامنے رکھیں ذہن میں رکھیں اور پڑھتے پڑھتے ان کے پر دم کرتے دم اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آرہی ہیں تو ان کے دماغ جہاں پر جسے کہتے ہیں نا ماتھا ٹھیک ہے نا ہیڈ وہاں پر آپ نے دردن کرنا ہے پھوک آپ کی وہیں پر ہی بجنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا چہرہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو آپ تب بھی جو ہے وہ اس کا ذہن میں رکھ کے آپ نے دم کرنا ہے آپ یہ کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں صبح ہو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جب چاند کی روشنی ہوتی ہے کوشش کریں جب بھی آپ جو یہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دوست احباب کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو پھر آپ اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک عمل کیا کریں یہ دن بہت موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف سات دن آپ نے عمل کرنا ہے یا موتینو کو پڑھنا کئی دفعہ ہے صرف تیتیس مرتبہ اولا خدروشیف کے ساتھ بس یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے خیال لگتا یا موتینو یا موتینو یا موتینو چھیک ہے آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دم کر دیں صرف سات دن تک کر لیں تین دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی تو انشاءاللہ آپ کو تین دن کے بعد فرق واضح محسوس ہونے لگ جاتا ہے آپ کو واضح پتہ لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے اپر ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کا کسی میاں بیوی کرشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو عورت کر سکتی ہے مرد کر سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنی شہر کے لئے کر لے بھائی اپنی بیوی کے لئے کر لے اپنے دوستے باپ کے لئے کر لے سب کے لئے میں کہتی دنیا کا کوئی بھی آپ سے ناراض ہے تو آپ ان کے لئے یہ عمل بہتانی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں فرمان حضرت علی زندگی میں زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اندر کی خوشی ہے یہ آپ کتنے خوش اخلاق ہے یہ آپ کی زندگی کتنی لا جواب ہے اور دوسروں کی نہیں ہے بلکہ آپ جب دوسروں کو خوشی پہنچ جاتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے اپنی آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آسمان کی دیر دیکھ نہیں چلے کیونکہ تب ٹھوکر کوئی مر تو نہیں رہا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے آپ یقین مانیں آدھ مومن اور ولی بن جائیں گے آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں اللہ کے جو نیچے مخلوق ہیں ان کو بھی دیکھیں اللہ کے اگر سامنے دیکھتے ہے تو اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بنائی چیز ہیں اگر نیچے دیکھیں تو ہشرات ہے اوپر دیکھیں تو آسمان ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن رب کی طرف دیکھنا رب کیا کے تو نظرے جھکا کر رہنا وہ زیادہ موتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا تو یہی انسان ہے تو مٹی کے انسان کو کیسے غرور آسکتا ہے کیسے تقبر آسکتا ہے کیونکہ وہ تو ہے مٹی مٹی کی پیدایش تو مٹی میں جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو میں حصہ لیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ